حج دوہزار پچیس حج فارم درخواست جمع کرنے کی تاریخ میں تیویس ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے ریاستی حج کمیٹیوں حج سے وابستہ سرکاری وغیر سرکاری تنظیموں پاسپورٹ آفیس کی تاتیلات باز ریاستوں علاقوں میں شدید بارش کے سبب نظام زندگی کا متاثر ہونا اور خود آزمین حج کے شدید مطالبہ پر حج درخواست فارم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیح کی ہے وزارت اخلیتی امور حکومت ہند میں ڈیریکٹر اور حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ای او ڈاکٹر لیاخت علی آفاقی آئی آر ایس نے بتا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت حج پر جانے کے خواہش من آزمین اب 23 ستمبر 24 تک حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ یا موبائل پر حج سویدہ ایپ کے ذریعے آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں ڈاکٹر آفاقی نے درخواست دہندگان کو ہدایتی مشورہ دیا کہ حج فارم درخواست بھرنے سے پہلے گائیڈ لائنز حج دوزار پچیس اور حلف نامہ کا پوری توجہ سے متعلقہ کر لے سی ای او حج کمیٹی آف انڈیا نے خواہش مند آزمین سے گزارش کیے کہ توسیح شدہ تاریخ تک حج درخواست بام ضرور جمع کر دے چونکہ اب تاریخ میں توسیح تقریباً ناممکن ہے چونکہ وزارت حج و عمرہ مملکت سعودی عربیہ کی ہدایت و خواہش کے مطابق حج دوزار پچیس کے تمام انتظامی امور اکتوبر تک مکمل کر لیے جائیں گے ڈاکٹر آفاقی نے آزمین سے مزید اپل کی کہ حج دوزار پچیس کے لیے بنائے گئے نظام الاؤخات پر ضرور عمل کریں تاکہ وزے کی حصولیابی رہائش ہوائی ٹکٹ و دیگر انتظامات وقت پر صحیح سے مکمل ہو سکے ڈاکٹر آفاقی نے بتایا کہ اب تک تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار آزمین حج دوزار پچیس کے لیے ریجسٹریشن کر چکے ہیں جس میں مہاراشتہ گجرات کرلا اتر پردش اور کرناٹک سے بال ترطیب سب سے زیادہ آزمین حج کے لیے ریجسٹریشن کرا چکے ہیں جبکہ تقریباً پچیس سو دھائی ہزار سے زائد بغیر محرم کے خاتون آزمین کی حج کا ریجسٹریشن کرا چکے ہیں ڈاکٹر آفاقی نے کہا کہ آزمین کسی بھی معلومات اور دشواری کے حل کے لیے صرف حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ اور ریاستی حج کمیٹیوں کے دفاتر سے رابطہ کرے یا حج کمیٹی آف انڈیا کے ہلپ لائن نمبر 022222107070 سے معلومات حاصل کریں ڈاکٹر آفاقی